تو دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیرے سو ہوں گے دوستو آج میں جو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اور آج کی جو میں بتانے والا ہوں بیماری وہ بھی ایک عجیب طرح کی ہے یعنی کہ انسان کو جو ہے نیند بہت کماتی ہے ہر وقت جاگتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے بیچین رہتا ہے رات کو کروڑ بدلتا رہتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی تو آج جو ہمارا عنوان ہے آج جو ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں وہ ہے سہر یعنی کہ بیداری تو دوستو آج کی جو ہم کلاس ہیں وہ سہر کے نام سے ہے اور بیداری کے نام سے ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور کن کن وجہوں سے یہ پریشانی آتی ہے اور مریض کے اندر جب یہ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی بوڑی کے اندر کیا کا چیزوں کی چینجنگ آتی ہے اور کیا کا چیزیں اس کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ساری چیزیں ہم آج اس کے ویڈیو کے اندر بتائیں گے تو سب سے ہم کہتے ہیں کہ مرض سہر میں بیداری تب ہی حالت سے بڑھ جاتی ہے یعنی کہ ہماری جو نورمل نیند ہے کم سا کم چھ گھنٹے اور زیادہ آٹھ گھنٹے کی جو نیند ہے تو اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ اس میں زیادہ نیند آتی ہے اس کو ہم نے کل جو نام دیا تھا کہ زیادہ نیند کیوں آتی ہے اس کے ساری وجہ ہم نے بتائی تھی ساری وجہ ہم نے اس کی بتائی تھی لیکن آج جو ہے ہم بتانے والے ہیں کہ اگر تب ہی نیند چھ گھنٹے سے کم ہو جائے تو اس پریشانی کو جو ہے سہر بولتے ہیں اس کو سہر کا نام دیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ تب ہی نیند جو ہوتی ہے ہماری چھ گھنٹے اگر اس سے کم ہو جائے تو اس کو سہر سے تعبیر کرتے ہیں اس کو جو ہے بیداری کا نام دیا گیا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو دوستو اس کے اندر سب سے پہلی وجہ تو ہم نے یہ بتائی ہے کہ جب دماغ میں خشکی آ جاتی ہے دماغ میں خشکی کی وجہ سے تب ہی نیند نہیں آتی یعنی کہ ہمارا جو دماغ ہے ہم نے کل بتایا تھا کل کی ویڈیو میں کہ اس کے اندر رتوبت ہوتی ہے اس کا مزاج سرد ہوتا ہے تو اگر زیادہ رتوبت پیدا ہو جائے تو زیادہ نیند آتی ہے لیکن اگر رتوبت خشک ہونے لگے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے تو پھر یہ پریشانی الٹی ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کو پھر نیندانی بند ہو جاتی ہے تو پہلی وجہ دماغ میں خشکی کی وجہ سے تب ہی نہیں آتی دوسری بات مریض لیٹے لیٹے اس کا اندر تھک جاتا ہے آنکھ نہیں لگتی اور صبح کو جب اٹھتا ہے تو اس کے سر میں درد سا رہتا ہے سر بوجھل سا رہتا ہے اور جس مجھے ایک ٹوٹا ہوا ساتھ ہکاوٹ سا محسوس ہوتا ہے اس کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے پورے دن کوئی کام کیا ہو اور پھر میں سو گیا ہوں اور تب جا کر کے یہ پریشانی میرے سامنے آئی ہے اس کو اس طریقے سے لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کے اندر بات اپنی کے مریض کا سر جو ہے بوجھل ہوتا ہے اور جس مجھے تھکاوٹ سے محسوس ہوتا ہے دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اس حالت کا اندر دماغی جو روح ہے وہ سودا کی تاریخے سے گھبرا جاتی ہے ماغی روح ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سودا کی تاریخی سے گھبرا کر باہر کے طرف بھاگتی ہے جس ساتھ مجھے پریشان لیتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی ٹھیک ہے اب یہ جو پریشانی ہے کہ نیند نہ آنا اور سر میں خشکی کا بڑھنا تو ان سب کی وجہ سے اب بوڈی کے اندر کیا کا پریشانی آتی ہیں تو دوستو کہتے ہیں کہ ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کولیسٹرول کے شکایت رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جسے بوڈی کے اندر ٹرائگلیس رائٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر مریض کے اندر شکایت رہتی ہیں تو کولیسٹرول ان کا بڑھا ہوتا ہے اکثر اور ٹرائگلیس رائٹ کے شکایت ہو جاتی ہیں اور ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں ریا گیس کی شکایت اور پیٹ بھرا بھرا سا اس طرح کی بیشینی بھی ایسا مریض کے اندر دیکھی گئی ہیں تو یہ پرشانی ان کے اندر آتی ہے اور ان کا جو مزاج ہوتا ہے یعنی کہ کھانے یہ تبیت سے ہوتی ہیں تو ان کو چٹ پڑی چیزیں کھانا چاول کھانا تیز مرچے مسالے کھانا اور ذائقہ دار چیزیں کھانا اس طرح کی چیزیں ان کو کھانے کا شوک ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پرشانی پیدا ہو جاتی ہیں تو اگر ہمارے کسی بھی دوست کے اندر کسی بھی بھائی کے اندر یہ پرشانی ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی یہ پرشان رہتا ہے بیچین رہتا ہے تو ان کو یہ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر کے جو ہم نسخہ بتائیں گے جو استعمال کا طریقہ بتائیں گے اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا اور کافی زیادہ کچھ دن لو استعمال کرنے سے پرشانی جو ہے بلکل ختم ہو جائے گی تو دوست یہ چیزیں معلوم ہو چکی ہیں کہ کیا کیا پرشانی ہوتی ہے اس کے اندر جب یہ پرشانی آتی ہے ہے گیس کی شکایت اور پیٹ میں ریح کی شکایت یہ پرشانی ہوتی ہے پیٹ بھرہ بھرہ سا بھرہ سا محسوس ہوتا ہے تو یہ پرشانی جو ہے ان کو محسوس ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے اب اس کے اندر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ان کے اسباب کیا ہیں یعنی کہ یہ جو پرشانی آتی ہے کس وجہ سے آتی ہے کیا گا چیزوں کے استعمال سے آتی ہے اور کس وجہ سے ہمارے سامنے منظر دیکھنا کو ملتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ خوشک اشعہ کا بکثرت استعمال یعنی کہ جو انسان جو انسان جو ہے خوشک گزہ زیادہ استعمال کرتا ہے جن کا مزاج خوشک ہوتا ہے جیسے کہ بیکری کے جو آئیٹمز ہیں جو زیادہ کھاتا ہے یا اس کا علاوہ جیسے انڈا ہے مشلی ہے اس طرح کی چیزیں جو خوشک چیزیں ہیں جو چیز رکھاتا ہے اور اس طرح بہار کی اور بھی چیزیں ہیں جن کا مزاج خوشک ہوتا ہے تو جب انسان زیادہ ان چیزوں کو لے لیتا ہے اور اپنی ایک عادت سے بنا لیتا ہے کہ تینوں ٹائم یا کسی بھی ٹائم خوشک کی چیز رکھائے تب جا کر کے رتوبت اس کی خوشک ہونی چالو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے بیداری کی تو ایک جہاں اس کے اندر خوشک اشیاء کا استعمال یا اس کی ایک وجہ ہوتی ہے دوسری تینشن یعنی کہ اگر کسی بھی بندے کو تینشن زیادہ ہو چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو کام کی وجہ سے ہو یا اور بھی کسی اور چیز کے وجہ سے ہو تو جب دماغ میں تینشن زیادہ ہو جاتی ہے تب جا کر کے بھی یہ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اس کو نیدانی بن ہو جاتی ہے وہ پریشان رہتا ہے یہ بات دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ منشیات کا استعمال یعنی کہ جیسے کہ منشیات والی چیزیں ہیں جیسے میں نے بھی بتایا کہ بہار کی چیزیں ہیں تعلیبونی چیزیں ہیں تیج مرچی مسالے خوشک اشیاں یا اس کے علاوہ جیسے کہ دہی وغیرہ دہی والے یا اس طرح جیسے چاول وغیرہ کہ آدھی ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی اپنی منشیات کا استعمال دادہ رکھتا ہے بار بار انہیں کو کھاتا دیتا ہے اور ان کا شوقین ہو جاتا ہے تو یہ پریشانی بھی آنے لگتی ہے تو ایک اس کے اندر خوشک اشیاں کا بقاطر استعمال اس کی وجہ بنی دوسری جو ہے اس کی ٹینشن دماغ میں اگر ہے تو یہ اس کی وجہ بنی ہے اور اس کی جو ہے ایک چیز ہے ڈپریشن یعنی کہ اگر کسی چیز کے دباؤ کی وجہ سے اس کو ڈپریشن میں ڈپریشن ہو جائے اور ڈپریشن میں چلا جائے تب جا کر کے بھی یہ پریشانی آتی ہے تو اگر اب علاج ہم یہاں پر بتائیں گے لیکن علاج سے پہلے اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ جب انسان علاج شروع کرے تو اس کی جو اسباب ہم نے بتائی ہیں یعنی وہ چیز جو اس بیماری کو پیدا کر رہی ہے تو پہلے اس سے بچنا ہوگا یعنی کہ اگر کسی چیز کی ٹینشن ہمیں اس سے چھٹکار پانا ہوگا ڈپریشن میں ڈپریشن میں ہے تو ڈپریشن کو ہمیں ہٹانا ہوگا یہ اس کا علاوہ جو خوشکا سیاہ ہے تو ان کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا تب جا کر کے جو علاج ہے جو ہم بتاؤں گا تو اس علاج کے استعمال سے پھر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اگر آپ علاج کریں گے سب چیزیں استعمال کریں گے پریش نہیں کریں گے اور جو سمسیاں ہیں جو وجہ ہیں اس بیماری کو پیدا کرنے گی اگر اس سے رکاوٹ نہیں کریں گے تو یہ پریشانی آپ کی ختم نہیں ہوگی تو اس کے اندر ایک تو ہے مغز بادام ہے ہم علاج بتاتے ہیں یعنی کہ جو بادام ہوتے ہیں ان کی جو گری لینی ہے تو مغز بادام ہے اور دوسرا ہے مغز قدو اور اس کے علاوہ ایک ہے سفید تیل یعنی کہ کالے تیل ہوتے ہیں لیکن آپ کو سفید تیل لینے ہیں یہ بات جیانت نہیں اور ایک تخمے کاہو یہ کاہو ایک طرح کے کاہو کا بیج ہوتے ہیں آپ کو یہ لینے ہیں اور اس کے علاوہ خشخاص جو ہماری جو عام زبان ہیں اس کے اندر اس کو پوسط بول دیتے ہیں جو سالون وغیرہ میں بھی ڈالا جاتا ہے خشخاص ہوتا ہے باریک باریک سے اس کا دانہ ہوتے ہیں تو یہ خشخاص لینا ہے تو تخمے کاہو لینا ہے اور اس کے علاوہ سفید تیل لینا ہے اور مغز قدو بادام ہے اور اس کے ساتھ میں علاوہ تو صبح اور شام کھانے سے پہلے یعنی کہ صبح میں ناشتے سے ایک گھنٹ پہلے اور شام کو چار پانچ بجے اس کا استعمال کرنا ہے پورٹر بنا لیں گے تو پورٹر بنانے کے بعد اس کا آدھا آدھا چمچ صبح شام استعمال کریں اور یہ دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے یہ بات بھی دھیان رکھنی ضروری ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے رتوبات کو پیدا کرنا رتوبات کو بڑھانا جو دماغ میں خوشکی پیدا ہو چکے ہیں رتوبات خوشک ہو چکی ہیں تو اس کے استعمال سے دوبارہ سے رتوبات واپس آ جائیں گی تو یہ پریشانی بیزاری کی ختم ہو جائے گی یہ چیزیں آپ کی سمجھ مانگئے موضب آدام ہیں موضب قردو ہیں سفید تل ہیں تکمرکاہو ہیں خوش خاص ہیں اور الائچی خورتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر ہمیں ذہن میں رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے جو اس کی ابھی ہم نے بتایا کہ اسباب پر خاص طور سے دھیان دینا ہے کیونکہ اگر آپ اسباب پر دھیان نہیں دیں گے اور جو ان کی وجہ بنی ہے بیماری پیدا کرنے کی تو یہ پریشانی آپ کی ختم نہیں ہوگی یہ بات آپ کے ذہن میں رکھنا ضروری ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی جانکاری جو ہم نے آپ کو بتائی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں لیکن دوستو اس طرح کی ویڈیو ملاتے رہتا ہوں میں پڑھاتا رہتا ہوں اس طرح کی جانکاری دیتا رہتا ہوں تو آپ کو فائدہ ہوگا تاکہ یہ ساری جانکاری آپ کو ملیں گی اور جو ہمارے دوست حباب ہیں جو مطب چلا رہے ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ فائد امن ثابت ہوگی یہ ویڈیو تاکہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ بیماریاں کیسے کیسے پیدا ہوتی ہیں ان کا اسباب کیا ہے ان کا علاج کیا ہے تاکہ ان کو مریض کو بتانے میں آسانی ہو اور مریض کے امراض کو ٹھئر کرنے میں ان کی مدد ہو تو دوستو یہ مختصر سے جانکاری تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پھر مل رہے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک کے لئے بار